اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہر آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں اے آر وائی نیوز کے آفیر رہنے والے انکر چودری غلام حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھپ دے ہو کیوں کہا ہے اس پر بات کرتے ہیں باقی سیاست کا تو آپ کو پتائیے کہ چارپائی چوری کے مقدمات بھی ہو گئے ہیں چارپائی چوری پہلے ہمارے ہم بھینس چوری ہوتی تھی ٹونٹی چوری بھی صاحب نہیں کی نا ہاں فواج صاحب نے ٹونٹی بھی چوری کی تھی اور اب جو ہے وہ فواج صاحب جو ہے انہوں نے چارپائیاں کڑسیاں میزیں اور ڈی اے پی خات کی بوریاں جو ہے وہ چوری کی ہیں اچھا بسے ہمارے ہاں چوریاں دلچسپ ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں پولیس والے بھی بہت چوریاں کرتے ہیں چیما فیملی اگر چاہے نا جمشید اقبال چیما مصر جمشید چیما اچھا تو یہ تصویریں تو سوشل میڈیا پہ لگا چکے کیونکہ ان کے پاس ان تصویروں کی شکل میں ثبوت بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے ان کے گھر پہ جو پولیس والے ہیں وہ ان کے گھر سے ان کے ویگو ڈالے اور ان کی لینڈ کروزر وغیرہ لے گئے ہیں تو پولیس پہ یہ کم از کم ان گاڑیوں کی چوری کا پرچہ ضرور کروا سکتے ہیں لیکن پولیس والے کہہ رہے ہوں گے کہ ایر آپ کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں کھڑی گاڑی جو ہے اس کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے بیٹری بیٹھ جاتی ہے تو ہم آپ کی گاڑیاں لے گئے کہ جب تک آپ گھر بیچارے نہیں آ سکتے اپنے بچے سے بھی نہیں مل سکتے تو گاڑی روان رہے گی ہم چلاتے رہیں گے سرویس وغیرہ بھی ہوگی گاڑی روان رہے گی ٹائر ورنہ گاڑی کے اپنے بوجھ سے ایک جوہاں کھڑی رہے گی ٹائر گل جاتے پولیس کا ہے فرز مدد آپ کی پولیس کا موٹو ہے تو پولیس نے یہ کام کیا ہے ایسی بھی دیکھا جا سکتے ہیں there is an angle to look at everything جیس کو دیکھنے کے 306 angles ہے تو دیکھئے وہ انہیں angles میں سے ایک angle ہے یہ اور یہ مصبت ریپورٹنگ کی اقدر کوشش ہے کیسی ہے اچھی ہے تو چوئی صاحب انہوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے یہ جو کیا کہا چوئی صاحب نے تھپ دیو ہوا یہ کہ چوئی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور سورا برکت کو سیاست.pk کے لئے چوئی صاحب یہ بتائیں کہ گردن پر چھوڑی ہے بولنا کتنا مشکل ہے کیا گردن پر چھوڑی ہے تو چوئی صاحب کہلے گے گردن پر چھوڑی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن بولنا مشکل ہے چوئی صاحب نے یہ کہا اس چینل کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے اس چینل کی سب سے بڑی شخصیت انکرز کے حوالے سے نہیں چینل کی سب سے بڑی شخصیت سلمان اقبال صاحب چینل کی سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ آئی بدھ کے روز آج کے دنے بدھ تو وہ بدھ کے روز جب یہ ویڈیو ریکارڈ کریں ہم تو بدھ کا روزے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو چل رہی ہو جمعینات کی صبح یا ویورز لیٹ ہو جائیں دیکھنے میں تو بدھ کے روز تو وہ شخصیت بدھ کے روز پاکستان آئی حالانکہ وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے انڈیا بھی گئے تھے وہ جب میچ ہوا ٹھیک ہے نا پیولین میں نظر آئے ہمیں لیکن پاکستان نہیں آ رہے تھے ان پر تو رانہ سناولہ نے عرشت شریف شہید کے قتل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سونی کی سمگلنگ کے معاملات تک ڈال دیئے تھے تو وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے اور نو لیک کی حکومت نو لیک کی حکومت نے ان کو پہلے بھی بہت تنگ کیا ہے اب بہرحال وہ پاکستان آئے شہر اقتدار آئے اے آر وائی نیوز سبکہ ہو گیا ہے اچھا گوڑ سبکہ ہو گیا ہے یہ اچھا ہے اب تو اے آر وائی مطلب پاکستان طریقہ انصاف سے زیادہ نو لیک کو دکھاتا ہے جوزی صاحب خود کہہ رہا ہے دیکھیں نا تبدیلی ہے تبدیلی آنے ہی رہی آ چکی ہے آ چکی ہے تو وہ بہرحال وہ شخصیت جو ہے وہ اسلام آباد آئی شہر اقتدار آئی اور شہر اقتدار میں اس شخصیت نے کچھ سوہ چھے ساڑھے چھے ساڑھے چھے کے قریب بھنٹے گزارے اتنے ہی لگئے ہوئے سفر میں اس کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور وہ شخصیت پاکستان سے چلی گئی اس کے بعد عدیل راجہ جو ہیں ان کی نوکری چلی گئی اچھا دوستیں عدیل راجہ کے معاملے میں میری اے آر وائی بھی کچھ دوستوں سے بات چیت ہوئی کچھ معلوم ہوا عرشہ شریف صاحب کے بعد یہ کاشوہ بازی صاحب کے ساتھ تھے جی ان کے ایگزیکٹیف پروڈیوسر تھے عرشہ شریف کی بھی ایگزیکٹیف پروڈیوسر تھے تو کچھ دوستوں سے کچھ معلوم ہوا جو معلوم ہوا اسے کچھ بتا سکتے ہیں کچھ نہیں بتا سکتے تو عدیل راجہ صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اس معاملے پر برائے نام سی ہوئی وہ تھا نا یار آپ کو لگی کہ آپ کا دوست جو ہے وہ اس وقت زیادہ مشکل میں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اور ڈاؤن نہ ہو جائے تو میں نے تھوڑی بہت بات چیت کی معلومات اور جب ان سے لے لی تھی تو عدیل راجہ کی نوکری گئی یہ تھا جمعیرات کا دن بودھ کے روز ملاقاتیں مگرہ ہوئی جمعیرات کی روز عدیل راجہ کی نوکری گئی جمعیرات کی روز چوئی صاحب کی نوکری چلی گئی 48 گھنٹوں میں سب کچھ ہو گیا تو چوئی صاحب کی نوکری چلی گئی چوئی صاحب نے ایک ٹوئیٹ کیا تھا مجھے اے آر وائے ڈیوز پر میرا شو بند ہو گیا ہے بہت جلد اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی پھر وہ ٹوئیٹ سامنے ہے ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا گیا وہ ٹوئیٹ گیا غائب ٹوئیٹ گیا جیل میں ٹوئیٹ گیا جیل میں ہم گئے ریل میں اپن دون دوست کل پکایا گوشت تو وہ والی کہانی ہو گئی اس کے اچوئی صاحب نے ابھی انٹریو دیا اسیاسا.pk کو تو چوئی صاحب سے پوچھا گئے کیا ہوگا تو چوئی صاحب نے کہا ٹھپ دے ہو یہ ہے ٹھپ دے ہو کہ اس پر بات نہ کریں چوئی صاحب نے یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر تو بتا دیا الگ نیوز کے بہت سے ناظرین مختلف ہو سکتے تو چوئی صاحب نے ایک وائس نوٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا اپنی آواز میں اور اسے پاکستان کے تین چار پانچ رکھ لیں پانچ میں سے تین بڑے آئینی عہدداروں کو کھیج دیا اچھا یہ دو آپ نے مارجن رکھا ہے نہیں چھپنے کی گنجائش رکھ کیا پھر ایسے سیکرٹریز جن میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دو جو ہیں وہ وزیراعظم سے بھی طاقتور ہوتے ہیں اچھا ایسے تین چار سیکرٹریز میں سے بھی دو سیکرٹریز کو چوئی صاحب نے بھیج دیا اچھا ٹھیک ہے پھر چوئی صاحب نے یہ کچھ مختلف حلقوں تک مختدر حلقوں تک بھی بھیج دیا تو چوئی صاحب نے اس وائس نوٹ میں یہ کہا ہوئی دزبار آ رہا ہو گئے ہاں چوئی صاحب نے اس وائس نوٹ میں یہ کہا کہ مجھے اے آر وائس سے جو نکالا گیا ہے مجھے کیوں نکالا انہوں نے کہا کہ مجھے نکالا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جو تین مرکزی شخصیات ہیں ان میں سے ایک سب سادہ ووکل شخصیت کے کہنے پر سمجھ گئے آپ میں سمجھ گئے سب سادہ ووکل شخصیت کے کہنے پر مجھے نکالا گیا ہے سب سادہ ووکل شخصیت کی فرمائش تھی مجھے نکال دیا گیا چینل کو بتانے کے بعد پھر اس کے بعد چوئی صاحب کی جو وائس نوٹ ہے یہ چونکہ پھیل رہا تھا تو چوئی صاحب کو ایر وائنے کا چوئی صاحب آپ کو نہیں نکالا اور اس کے بعد پھر اس وائس نوٹ کے بارے میں یہ چوئی صاحب سے بھی پوچھا گیا مختلف جنگوں پر رابطہ کیا گیا کہ کہاں کہاں گیا ہے جہاں جہاں گیا تھا اس سے آگے یہ وائس نوٹ نہیں گیا رک گیا اس کے آگے بند بند دیا گیا اور یہ وائس نوٹ رک گیا چوئی صاحب بھی اس پہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب کے بارے میں سابر شاکر صاحب نے کہا تھا نوٹ لیگ کے نیرےٹیو کو پینٹ کرنے کے لیے چوئی صاحب کو کہا گیا تو چوئی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے آجا چوئی صاحب واپس آکے چوئی صاحب نے واپس نوٹ لیگ کی منجی دوبارہ ٹھوکی ہے اور بہت بریدہ سے ٹھوکی ہے اور چوئی صاحب جو حقیقت ہر جگہ پولز میں بھی نظر آ رہی ہے وہ حقیقت بھی بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب کے مریم نواز اور شہباز تینوں لاہور کے کسی حلقے سے سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان سے جیت جائیں گے میں ایک پول دیکھ رہا تھا اس میں جو ہے نا ایک بچہ جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چانل اور مائک لے کے پہنچ گیا اور اس نے گوال منڈی کے حلقے میں لوگوں سے رائے لینا شروع کی تو اس نے کہا یہ نواز شریف کا علاقہ ہے اور انہوں نے بندے سے پوچھا ووڈ کیسے کہا اس نے کہا امران خان کا اس نے کہا یہ تو نواز شریف کا علاقہ ہے کلنے کا نواز شریف دے پیودہ علاقہ ہے اس نے ٹیکس دے کے رہنے آئے تھے تو یہ والی لوگوں کی اس وقت حالت ہے لوگ تب چکے بعد یہ ہے کہ میں اگر آپ کو ایک چیز سے منع کروں آپ کہیں یہ تائیسہ بڑے ہیں بڑے بھائی ہیں تائیسہ سینئر ہیں انہوں نے منع کر دیا احترامن آپ مان جائیں گے لیکن اگر میں آپ کو پھر کہوں اوے یہ مت کرنا تم نے کیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا خبردار مت کرنا پھر آپ اس چیز کو کرنے پر تل جاتے ہیں یہ والا کام جانا یہ لوگ کہہ رہے نواز شریف دے پیودہ علاقہ ہے اسی ووٹ دے کے ٹیکس دے کے رہنے آئے اسی اپنی مرضی آرے فمید بھٹی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پانچ صحافیوں کو اور پھر لادلے کی کہنے پر کیا جائے گا وہ لادلہ کون ہے لادلہ کون ہے لادلہ پہلے کون تھا ایسے ہی صحافیوں یا نولی کے مطابق عمران خان تھا عمران خان تھا ان کے دعویٰ کے مطابق اچھا میں اس بات کو نہیں مانتا تھا لیکن لادلہ لیکن لادلہ جو ہے ان کے دعویٰ کے مطابق عمران خان تھا اب لادلہ وہ ہے جس نے ہاتھ پہ کبوتر بنا بٹھا کے دکھایا ہے تو وہ لادلہ ہے اور اس لادلے کے لیے سرکاری مشینریہ آپ اس وقت دیکھئے جیمر والی گاڑیاں سب مہچ ہوتے ہیں اس کے لیے گورنر ہاؤس میں وہ لادلہ اجلاس کر رہا ہے جس دن الیکشن کمیشن نے کہا خبردار سرکاری وسائل کا استعمال ممنوع ہے اس دن اس نے گورنر ہاؤس میں اجلاس کیا اس نے تڑی ایسی کی تسی اس نے کر کے دکھا دیا اجلاس سنم جعوید صاحبہ رہا ہو جائیں گی تڑی ایسی کی تسی اس سے اچھا جام چاہیے نہیں سنم جعوید صاحبہ رہا نہیں ہوں گی خدیجہ شاہ صاحبہ رہا نہیں ہوں گی یہ معاملات ابھی تھوڑا سا اور چلیں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ آج آٹھ تاریخ نومبر کی تو آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں آٹھ دسمبر آٹھ جنوری آٹھ فروری تین مہینے پورے رہ گئے تو میرا خیال ہے کہ نہیں سنم جعوید صاحبہ جو ہیں وہ بہت مشکل ہے چانسز تھوڑے ہیں ہو سکتا ہے تو ہونے کو کیا ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے ناڈین یہ تاریخ مطین تھے گفت کو اپنے ملائدہ فرمائی اجازت دیجئے نافذ موسیقی 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 موسیقی